فلم کی شروعات میں ایک کمپنی کے سی او کو بتایا جاتا ہے جو اپنی کمپنی مونو لیتھ کے نام سے کار کا پرچار کرتا ہوا ہوتا ہے وہ ہے بتاتا ہے کہ اس کار میں بولٹ پروف میرر سسٹم ہے نوو ٹیکنیکل باڈی آرمر سسٹم ہے اس کے علاوہ اس میں ریل لائف میں ہونے والے پچیس طرح کے خطروں کا یہ کار مقابلہ کر سکتی ہے اس میں والٹ موڈ سسٹم ہے جس کے لوگ ہو جانے کے بعد اس کار کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا ہے اور اس کار کی انہی خوبیاں بھی وہ ایکسپلین کرتا ہے اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس میں آرٹیفیشیر انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کے چالو ہو جانے کے بعد گاڑی آٹومیٹک سمارٹ فون کے موڈ پہ آ جاتی ہے اور آپ اس گاڑی کو آٹو موڈ میں موبائل سے آپریٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اس کار کی اور بھی خوبیاں وہ بتاتا ہے کار کو پھر روڈ پہ دکھایا جاتا ہے وہاں پر اس فلم کی ہیروین سینٹرا کو بتایا جاتا ہے جو اپنے بچے ڈیویڈ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے وہ اس میں ایک خوبی دیکھتی ہے کہ یہ کار ان سبھی وقتیوں کا وزن بتا دیتی ہے جو پہلے اس میں ٹریول کر چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی ٹینس میں آ جاتی ہے کیونکہ ایک پیسنجر کا وزن پچاس کےجی ہوتا ہے تب ہی اس کے پتی کارل کا فون آتی ہے وہ فون اٹھانے میں تھوڑا ہچکچاتی ہے اور فون کو نہیں اٹھاتی اس کے بعد اس کا پتی ویڈیو کال کرتا ہے تو اس کا لڑکا ڈیویڈ کافی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے پاپا کو خائے کہتا ہے ڈیویڈ کو اپنے فادر کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے سینٹرا کہتی ہے یہ گاڑی بہت اچھی ہے کارل کہتا ہے کہ اس گاڑی کو کیول لیے ہوئے تین دن ہے اس کے بعد وہ پوچھتی کہ آپ کہاں رکے ہوئے ہو تو وہ بتاتا ہے یہاں ہوتل میں تب ہی ایک ایروپلین کے اڑنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد وہ کارل کو لے کر ایک سوپر مارکٹ میں پہنچ جاتی ہے وہاں اس کے بچے سے کھیلنے کے لیے تین لڑکیاں اپنے کار میں بٹھا لیتی ہے تب سینٹرا وہاں پہ آتی ہے اور تینوں لڑکیوں سے اس کی جھڑپ ہو جاتی ہے کہ تم نے بینا پوچھے میرے بچے کو کیوں اٹھایا اس کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر کار میں بٹھا دیتی ہے اور کار کا دروازہ کھول دیتی ہے اس کے بعد ان تینوں لڑکیوں کے بائی فرینڈ سینٹرا سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن وہ کار کو والیٹ موڈ میں کر دیتی ہے والیٹ موڈ میں ہونے کے بعد وہ کار کو کھول نہیں پاتے اور اس کے بعد کار کو روڈ پر دکھایا جاتا ہے وہ اپنے دو سال کے لڑکے سے اپنا کافی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتی ہے لڑکا بھی کافی خوش ہو جاتا ہے پھر سینٹرا آگے کی اور اپنا دھیان لگاتی ہے تب ہی اس کی فرینڈ جیسا کا فون آ جاتا ہے جو اس کی دوست ہوتی ہے وہ جیسا سے باتیں کرنے میں مشکول ہو جاتی ہے جیسا اس کو بتاتی ہے کہ وہ ایک جگہ آئی ہوئی ہے اور یہاں ہوتل میں چھہری ہوئی ہے اس کے بعد سینٹرا وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا اسطحان ہوتا ہے اور وہ جیسا سے باتیں کرتی رہتی ہے پھر جیسا سے پوچھتی ہے کہ وہ ہوتل میں کس جگہ رکی ہوئی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں یا پاس کے ہوتل میں رکی ہوئی ہوں تب ہی ایک ایروپلین کی آواز سینٹرا کو سنائی دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم کس کے ساتھ رکی ہوئی ہو تو سینٹرا جیسا کو کہتی ہے تم میرے ہزبینٹ کارل کے ساتھ رکی ہوئی ہو اس کے بعد جیسا تھوڑی ناراجگی میں آ جاتی ہے اور اس سے ٹال مٹول کرتی ہے کیونکہ وہے روم میں اپنا فون گھما کے ویڈیو کال کے جریعے نہیں بتاتی ہے اور وہے اس کا فون کارڈ دیتی ہے اس کے بعد سینٹرا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہے کارڈ اور جیسا کو رنگے ہاتھ پکڑے گی اس کے بعد وہے ایک شورٹ کٹ راستے کو اپناتی ہے جو کار کے دوارا سجیسٹ کیا جاتا ہے اور کار سینٹرا سے کہتی ہے کہ تم کار کو آٹو موڈ میں کر سکتی ہو لیکن سینٹرا کہتی ہے نہیں میں کمفرٹیبل ہوں اب رات ہو جاتی ہے اور سینٹرا ایک سونسان علاقے میں آ جاتی ہے وہاں پر دیکھ کر وہے کافی ڈرنے لگتی ہے کیونکہ آس پاس اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تب ہی وہے کار کو لے کر ایک جگہ جاتی ہے جہاں پر روشنی ہوتی ہے سب سینٹرا کی جان میں جان آتی ہے وہے اسے دیکھ کر تھوڑا خوش ہوتی ہے لیکن وہاں پر اسے اس جگہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تب ہی وہے سگریٹ کا جلاتی ہے اور پینا شروع کر دیتی ہے کار کے سبھی سینسر اور اسموک سینسر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ سینٹرا سے کہتے ہیں کہ تم تراند سگریٹ پینا بند کر دو لیلت نام کی لڑکی اس میں اس سے بات کرتی ہوئی ہوتی ہے جو کار کے سوفٹویر میں ہوتی ہے اس کے بعد کار کو سینٹرا مینویل مونڈ پر کر دیتی ہے اب کار کا آپریٹنگ سسٹم بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سینٹرا سگریٹ کو باہر پھینک دیتی ہے تب ہی اچانک کار کے سامنے ایک ہیرن آ جاتا ہے وہ ہیرن کو گاڑی کے نیچے پسا دیتی ہے اور اس طریقے سے کار رک جاتی ہے اور ہیرن کار کے پہیے کے اندر بری طرح پس جاتا ہے اس کے بعد سینٹرا سوستی ہے کہ وہے گاڑی کو کیسے چلائے وہے اپنا سمارٹ فون اپنے دو سال کے لڑکے ڈیویٹ کو دے دیتی ہے اور وہے سوستی ہے کہ اب اس مصیبت سے کیسے نمٹا جائے گا وہے کار کے باہر آتی ہے وہے دیکھتی ہے ہیرن کار میں بہت ہی بری طرح پسا ہوا ہے اور وہے دیکھتی ہے کہ میں اس کو نہیں نکال پاؤں گی وہے کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ کافی سونسان جنگل ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تبھی کار میں جا کر وہے دیکھتی ہے کہ بچے نے کار کو Artificial Intelligence System پر کلک کر دیا ہے کیونکہ بچہ اس فون سے کھیل رہا ہوتا ہے اس کے بعد ریموٹ کے سارے ایپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کار Artificial Intelligence پر آ جاتی ہے اور کار بند ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سینٹرہ گھبرا جاتی ہے وہ تیجی سے بند ہوتے ہوئے کار کے شیشے کے اندر ایک لکڑی ڈالتی ہے لیکن تب تک شیشے ایک دو سیکنڈ میں بند ہو جاتے ہیں اور وہ لکڑی کو توڑتے ہوئے کار کو لک کر دیتے ہیں اور کار اب والیٹ موڈ پر آ جاتی ہے والیٹ موڈ پر آنے کے بعد کار کو کھولنا بلکل اسمبہ ہو جاتا ہے وہے کار کے چاروں طرف پڑی گھبرائی ہوئی گھومتی ہوئی ہوتی ہے لیکن کار نہیں کھل پاتی اس سے وہے کافی گھبرا جاتی ہے اس کا لڑکا ڈیویڈ اندر ہوتا ہے تو وہے اس کو کہتی ہے کہ بیٹے فون کو سویپ کرو تاکہ کار کا سسٹم چالو ہو اور کار مینوڈ بوڈ سے ہٹے تب جا کے گیٹ کھل پائیں گے لیکن اس کا لڑکا یہ نہیں کر پاتا تب ہی وہے جہاں پر روشنی دکھائی دیتی ہے وہاں پر پیدل پیدل جاتی ہے لیکن اس جگہ کے گیٹ بند ہوتے ہیں تو وہے گیٹ کے اوپر سے چڑھ کر نیچے کی اور جاتی ہے اس کے دوران اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے وہاں پر جب وہے لائٹ جلاتی ہے تو کافی اچھی روشنی ہوتی ہے وہے خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک فون دکھائی دیتا ہے وہے فون پر باتے کرنے کے لیے فون کو اٹھاتی ہے تو اس میں وائس میل شروع ہو جاتے ہیں لیکن دھیرے ہی دھیرے وائس میل سے اس کی خوشی کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہے فون انٹرنیٹ یا لائن سسٹم سے کنیکٹ نہیں تھا اس کو دیکھ کر سینٹرہ کافی نراش ہو جاتی ہے اب اس کے سامنے خطروں کی ایک نئی شروعات ہو جاتی ہے وہاں پر کچھ کام کی چیزیں ہوتی ہے جنہیں سینٹرہ اکھٹا کرتی ہے وہاں پر ایک ٹورچ کو سینٹرہ لے لیتی ہے اس کے بعد وہے ٹورچ جلا کر ادھر ادھر دیکھ کر گاڑی کی اور بھڑتی ہے وہے کئی چیزیں تلاشنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہے کار کو کھول سکے لیکن اسے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو کار کو کھول دے ادھر ڈیویڈ اندر کار کے بند ہوتا ہے اور ڈیویڈ کی ماں سینٹرہ بینا اپنے بچے کے بہت بری طریقے سے تڑپ رہی ہوتی ہے وہے ٹورچ سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی مدد مل جائے لیکن اس کھنے جنگل میں جہاں پہ سونسان ڈیزرٹ علاقہ ہوتا ہے وہاں پر اس کی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آتا تب ہی اور آفتیں اس کے سامنے آتی ہے ایک جنگلی کتہ تیجی سے سینٹرہ کی اور بڑھتا ہے اور اس کو کٹنے کے لیے آتا ہے اور اسی وقت وہے ڈیویڈ کو دیکھتی ہے ڈیویڈ اندر کافی تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہے کافی ڈر جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہے گاڑی کی چھت پر اپنے آپ کو کتے سے بچانے کے لیے چڑھ جاتی ہے اور اس کے دوران ہی اس کی کافی اسے تھکان آ جاتی ہے وہے کوشش کرتی ہے کہ وہے کیسے تیسے اپنے بچے کو بچائے دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تب وہے واپس کار کے پاس آتی ہے اور ڈیویڈ کو دیکھتی ہے لیکن اس وقت دھوپ بہت ہوتی ہے ٹیمپریچر کافی بڑھتا ہوا ہوتا ہے وہے اپنی ٹی شٹ نکال کر کار کے اوپر ڈال دیتی ہے تاکہ ڈیویڈ کو بچایا جا سکے ڈیویڈ گرمی میں بہت بری طریقے سے تڑپ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں سینٹرہ اپ کار کے لوک والٹ موڈ میں ہونے کارن نہیں کھول پاتی ہے اس کے بعد وہے سوچتی ہے کہ اس نے راستے میں ایک ائرپورٹ کا بورٹ دیکھا تھا تو وہے کار کو چھوڑ کر پیدل ہی پیدل مدد مانگنے کے لیے آگے بڑھتی ہے سونسان راستہ گھنا جنگل اور گھنا ڈیزرٹ ہونے کے باوزود اس کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کے پیر سب کانپنے لگتے ہیں وہے چلنے میں بلکل ایسا ہائے ہوتی ہے تب ہی اسے ایک چھوٹی ندی دکھائی دیتی ہے وہاں پر وہے اپنے ہاتھ دھوتی ہے پانی بہت ہی گندہ ہوتا ہے لیکن وہے اس کو پی نہیں پاتی اس کے بعد ایک پہاڑ پر چڑھ کر وہے جاتی ہے تو اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے وہے دیکھتی ہے یہ تو کبارڈ ایرو پلین ہے اس پلین میں کوئی نہیں ہوتا وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے کچھ شراب کی بوتلیں ملتی ہے جنہیں وہے پی کر تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہے اور پلین کی ایک سیٹ پر لیٹ جاتی ہے اس کے بعد وہے پلین کے پاس پڑے ہوئے ٹائروں کو جلا دیتی ہے ٹائروں کے جلنے کے کاران وہے سوستی ہے کہ جب تھوڑا دھوہا ہوگا تو کار کے سینسر ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ دروازہ کھول دیں گے لیکن وہے اس بات کو بھول چکی ہوتی ہے کہ کار کے سینسر اب والیک مونڈ میں ہے اور مینویل مونڈ میں کار ہے اس لیے نہیں کھل سکتی اس کے بعد وہے پانی بھر کر وہاں سے ایک کیمپر میں لے جاتی ہے لیکن اس کی تھکان کے کاران وہے کیمپر اور اتنے جو ٹی شرٹ اس نے کار کو تھنڈا کرنے کے لیے کار کے اوپر ڈالی تھی وہاں پر پڑی ہوئی ہے وہے تیجی سے کیمپر کو لے کر بھاگتی ہے اندر ڈیویڈ بری طرح گرمی میں تڑپ رہا ہوتا ہے کار کا ٹیمپریچر بہت زیادہ دھوپ میں بڑھ رہا ہوتا ہے ڈیویڈ کی ماں سینٹرا ترند کار میں کیمپر سے پانی ڈالتی ہے اب ایک ماں کی تڑپن اور زیادہ ہو جاتی ہے وہے تڑپ تڑپ کا ڈیویڈ کو دیکھتی ہے ڈیویڈ گرمی کے کارن بھیوش ہو چکا ہوتا ہے اب اسے بہت برا لگتا ہے وہے جور جور سے مدد کے لیے اشور سے پیاتنا کرتی ہے لیکن وہاں پر اس کی کوئی مدد نہیں کرنے ہے کہ کار آرٹیفیشل انٹیلیجنس موڈ پہ ہے اب اسے چالو نہیں کیا جا سکتا اب وہ سموک سینسر کام نہیں کریں گے لیکن وہ کوشش کرتی ہے کہ کار کے دروازے کسی نہ کسی طرح کھل جائیں لیکن کار کے دروازے نہیں کھلتے ہیں کیونکہ کار سمارٹ فون موڈ پر ہوتی ہے اس کے بعد کار کے سامنے جل رہی لکڑیوں کو پانی سے بھجا دیتی ہے کار پہ جوڑ دار ایک لوہی کی چھڑی سے مارتی ہے لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے بعد سین کٹ کیا جاتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اپنے پتی کے ساتھ اس جگہ آئی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر اس کا بچہ اس نے چھوڑا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو اب نہیں بچا پائے گی اس کا بہت ہی برا حال تھا تب ہی جنگلی کٹ دوبارہ وہاں سینٹرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تیجی سے سینٹرہ کی اور بڑھتا ہے سینٹرہ کے آہت میں ایک لوہی کا آجار ہوتا ہے وہ ترنت اپنے کو بچانے کے لیے گاڑی کے نیچے چلی جاتی ہے تب ہی کتہ آجاتا ہے اور جو ہیرن گاڑی کے اندر فس گیا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کتے کے جبڑوں میں کافی طاقت ہوتی ہے تو وہ ہیرن کو گاڑی سے باہر کھینچ لیتا ہے لیکن جیسے ہی ہیرن کو باہر کھینستا ہے تو گاڑی پیچھے کی اور جانے لگتی ہے سینٹرا کافی گھبرا جاتی ہے گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گاڑی نہیں رک پاتی اس کے بعد گاڑی کے پیچھے آکے گاڑی کو روکنے کی کوشش دیکھتی ہے ایک پتھر گاڑی کو روک لیتا ہے اور اسے دھیان آتا ہے کہ گاڑی کو خطرے میں آتی ہے تو اس کے سبھی سسٹم واپس سے ریبوٹ ہو سکتے ہیں وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک رسک لینے کا پلان بناتی ہے وہ سوستی ہے کہ یدی اس گاڑی کو خائی میں گرا دیا جائے گا تو یہ گاڑی نیچے جا کر اس کے سارے سنسر واپس سے ریبوٹ ہو جائیں گے اور گاڑی واپس سے ایکٹیو ہو جائے گی وہ ترنت اس معاملے پر وچار کرتی ہے ادھر کتہ اس ہیرن کو کھا رہا ہوتا ڈر جاتا ہے اس طریقے سے وہ کتہ سینٹرا کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے تب سینٹرا آتی ہے اور اس لوہے کے اوزار سے پتھر کو توڑ دیتی ہے اور پھر تیجی سے گاڑی کو دھکا دیتی ہے ڈیویڈ گاڑی میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے اب ایک مہ کی تڑپن اور بھی بری ہوتی ہے جب گاڑی کو کھائی میں دھکا دے دیتی ہے گاڑی پلٹتے ہوئے بہت بری طریقے سے نیچے کی اور جاتی ہے لیکن اس کے سینسر آن ہو جاتے ہیں اس لئے گرتے وقت گاڑی کسی بھی پتھر سے نہیں ٹکراتی ہے اور نیچے جب گاڑی گرتی ہے تو ایک دھول برا گبار کھٹا ہو جاتا ہے سینٹر نیچے دیکھتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے پہاڑ سے اتر گاڑی کی اور جاتی ہے تب جا کر وہ دیکھتی ہے کہ گاڑی ایک سیف جگہ کھڑی ہوئی ہے اب گاڑی کے سارے سسٹم آن ہو گئے ہے اور اس کا امرجنسی دور کھل گیا ہے وہ کے بعد تھکر بیٹھ جاتی ہے پھر وہ واپس گاڑی کی اور دیکھتی ہے اور وہ گاڑی کے پاس جاتی ہے اس وقت گاڑی کے سارے سسٹم ریبوٹ ہونے لگتے ہیں اور گاڑی ایکٹیو ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد سینٹرہ پرند گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ گاڑی کے اب سبھی سسٹم آٹومیٹک سٹارٹ ہو چکے ہیں گاڑی کے سوفٹرہ سے آواز آتی ہے کہ گاڑی اب چلنے کو تیار ہے لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے گاڑی کو لے جایا نہیں جا سکتا لیکن اس باتوں کا سینٹرہ پر کوئی اثر نہیں پڑھتا وہ گاڑی کو تھوڑا سا بیک لیتی ہے اور اپنے بچے کو بیلٹ سے بھاند کر گاڑی کو تیجی سے آگے بڑھاتی ہے اور گاڑی کو تیجی سے چلا دیتی ہے بچہ اس وقت کافی بیہوشی کے مون میں ہوتا ہے اس کے بعد گاڑی کو فور ویل سسٹم پہ کر دیتی ہے اور گاڑی کو تیجی سے آگے بڑھاتی ہے اور گاڑی تیجی سے دوڑنے کے کاران دو چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہے لیکن گاڑی کا بلٹ پروف سسٹم اتنا تیج ہوتا ہے کہ چٹانوں کو توڑتی ہوئی گاڑی آگے پہاڑ پر چلی جاتی ہے اور پہاڑ کو پار کر دیتی ہے اس کے بعد سینٹرا اپنے آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ہسپٹل میں پاتی ہے جہاں پر اس کا بچہ ہوتا ہے کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے لیکن راحت کی سانس لیتی ہے تب ہی اس کا بچہ آنکھ بولتا ہے اور کہتا ہے ہائے مام تو اس کے بعد نم آنکھوں سے سینٹرا اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور اس طریقے سے یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے